بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز ہم بطنوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے پہلے ہفتہ ابھی میری دادی امی کا انتقال ہوا ہے تو آپ سب سے درخواست ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں جیے دو میں تقریباً آج سات دن ہو گئے ہیں میں آفس میں تھا مجھے کال آئی میرے بھائی کی کہ دادی کی طبیت ٹھیک نہیں ہے تو میں فوراً مطلب نکلا کر آفس سے گھر آنے کے لیے تو راستے میں میرے بھائی کی کال آئی کہ دادی امی گن تکال ہو گیا ہے لیکن راستے میں آ رہا تھا تو رونا بھی آ رہا تھا دادی بچپن سے ان کا ساتھ تھا لیکن بس میں سب کے سامنے کیسے رونگ لوگ کیا کہیں گے یہ جو لوگ ہوتے نا کیا کہنے والے تو بہت سے کام روپ جاتے ہیں آپ کے جو آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جیسے تیسے میں گھر پہنچا گھر پہنچتے ہوئے امبولنس لے کر آیا ڈالی کو سرت خانے میں رکھنے گیا تو باپسی میں آیا تو مجھے لگا کہ جیسے کوئی شادی کا انتظام شروع ہو گیا شادی کا انتظام ایسے کہ مطلب کروکری کناتیں دریئے چاندنیاں اور یہ وہ سب کو اس چیز کی فکر ہونے لگ گئی تو بھائی اس میں کسی کا قصور نہیں ہے ہمارے معاشرے کا قصور ہے پھر یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد کھانے کی فکر ہو گئی بھائی لوگ آئیں گے مہمان آئیں گے تو کھانے کا بھی کچھ انتظام ہونا چاہیے تو بھائی میرے دوست نے کہا کہ کھانے کا ہے جاننے والا دوست کا پھر کھانے کا ہے سیٹ اپ ماں سے پتا کرتے ہیں میں نے کہا چلو ریڈلو پھر تو ریڈلی چکن بریانی کے علاو کے علاو علی بریانی کے علاو بھائی سے پوچھا تو بھائی نے کہا چٹ کن بریانی رکھو گیا میں نے دوست کو کہا چکن بریانی رکھوا دو کیونکہ امی کے ٹائم پر بہت بیزت ہوئی تھی کیونکہ اس وقت بکرائیت کا ٹائم تھا تو آلو آلی بریانی دستیاب تھی تو آلو آلی رکھوا دی تو لوگوں نے اس میں بوٹیاں ڈھوڑنی مطلب مییت کا کھانا نہیں ہے کوئی شادی کا کھانا ہوگیا اس میں بوٹی ہونی چاہیے تو یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے سمجھ سے بھار ہے بہرحال پھر بھائی کی کولا یار پھر تیرہ ہزار روپے میں کبر ہو رہی ہے تیرہ ہزار روپے کی کبر بھائی کوئی پلوٹ لے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ایک چھے فٹ کی کبر ہوتی ہے دو بس کی کبر ہوتی ہے اس میں بھی مطلب اتنی مہنگی پھر بعد میں پتہ چلا کہ پچاس ہزار والی بھی تھی ساٹھ ہزار والی تھی جیسے کوئی وی آئی پی لوکیشن پر کوئی بنگلہ لے رہے ہو یا پھر ویسٹ اوپن ہے اس میں اندر اے سی ٹائل وغیرہ بتا نہیں کیا دے رہے ہیں کبر کے اندر اللہ ہی حافظ ہے بھائی بندہ مر بھی نہیں سکتا اتنی آسانی سے بندہ مرے تو تقریباً لاک ڈل لاک روپے چھوڑ کے مرے خیر جیسے طرح سے انتظامات ہوئے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہمارا معاشرہ اور ہم لوگ جا کہا رہے ہیں اس میں کی زیادت اصول نہیں ہے مولداروں نے اور عشتداروں نے بہت ساتھ دیا اور سب نے ساتھ دیا لیکن یہ ہمارا معاشرہ جا کے اس طرح برائے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ آئیں گے مہمان آئیں گے تو مطلب شادی اور میت میں تو کوئی فرق رہا ہی نہیں ہے کہ سارے انتظامات وہی ہیں جس نے میت کے انتظام کر لیا تو شادی کے انتظام آرام سے کر سکتا ہے تو ذرا ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم میت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ایک بند ایک گھر پر انتقال ہو گیا تو پھر اس میں سارے انتظامات بغیرہ کرنا یہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے ہمیں سوچنا چاہیے خیر مجھے میں بھی بہت خلاف ہوں ان چیزوں کی لیکن کیا کروں لوگ کیا کہیں گے کرنا پڑا ان چیزوں کے بارے میں سوچیں اللہ حافظ